موسیقی اور مسٹر یو فشان موجود تھے دوران ملاقات پنجاب میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی بہمی تعاون سمیت بہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا پنجاب میں مقیم چینی ماہرین، سرمایہ کاروں اور شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پنجاب پولیس کی اولین ترجیح ہے سی پیک پروجیکٹس پر کام میں مصروف چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے ایس پی یو شب و روز مصروف عمل ہے ڈی پی اوز بھی سی پیک سائٹس پر مہانہ بنیادوں پر وزٹ کر کے سیکیورٹی انتظامات کی مونیٹرنگ کرتے ہیں چینی وفت نے اپنے شہریوں اور ماہرین کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کے سیکیورٹی دامات پر اتمنان کے اضحاد کیا چینی شہریوں اور سی پیک پروجیکٹس کی سیکیورٹی کے حوالے سے پنجاب پولیس کے انتظامات قابل ستائش ہیں ملاقات کے اختتام پر آئی جی پنجاب اور چینی کانسلل جنرل کے مہبین یادگاری سوینئرز کا تبادلہ بھی کیا گیا ڈولفن اور پولیس رسپونس یونٹ کا پنجاب یونیورسٹی کے قریب ڈاکووں سے آمنہ سامنا تینوں مسلح ڈاکو نے سمن آباد ملت پارک میں یکے بعد دیگر وارداتے کی ڈولفن سکوارڈ اور پی آر جو ڈاکو کا تاکب کر رہے تھے پنجاب یونیورسٹی کے قریب ڈاکو نے ٹیم پر فائننگ کر دی ڈاکو کی اندھا دھوند فائننگ کی ضد میں آ کر فاطمہ نامی لڑکی موقع پر جاب حق ہو گئی ڈولفن اور پی آر جو نے تینوں مسلح ڈاکو کا گرفتار کر لیا مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی ڈولفن نے گرفتار ہونے والے ڈاکو مقامی پولیس کے حوالے کر دیئے ایس پی انیسٹیگیشن اقبال ٹون عبدالوہب کی سربراہی میں اقبال ٹون پولیس کی بروقت کا روائی مقامی ریسٹورانٹ سے چھ لاکھ روپے چوری کر کے فرار ہونے والے دو ملزمان چوبیس گھنٹوں میں گرفتار گرفتار ملزمان میں ریسٹورانٹ کے ملازم سلمان مسیح اور شکیل مسیح شامل ملزمان ریسٹورانٹ اقبال ٹون میں گزشتہ دو سال سے ملازمت کر رہے تھے ملزمان کو علم تھا ریسٹورانٹ بند ہونے کے بعد سارا کیش ریسٹورانٹ میں ہی ہوتا ہے انچارج انیسٹیگیشن اقبال ٹون سادت حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ایس پی انیسٹیگیشن لاہوک کی طرف سے ملزمان کی بروقت گرفتاری اور رقم کی براندگی پر پولیس ٹیم کو شاباز ایس پی انیسٹیگیشن سٹی توہیدو رحمان میمن کی سربراہی میں موچی گیٹ پولیس کی کارروائی شہری کا قیمتی سمان لے کر فرار ہونے والا رکشہ ڈرائیور وسیم گرفتار ملزم وسیم چند روز قبل رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دس کارٹن ال ای ڈی لائٹس لے کر فرار ہو گیا تھا گرفتار ملزم وسیم کی نشان دہی پر چوری شدہ تمام سمان برامد کر لیا گیا ہے انچارج انیسٹیگیشن موچی گیٹ آمیر انجم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جدیر ٹیکنالوجی کی مرسے ملزم وسیم کو گرفتار کیا اس اس بی انیسٹیگیشن لاہور کی طرف سے ملزم کی گرفتاری اور مال مسلوکی کی برامدگی پر پولیس کو شابات اس بی انیسٹیگیشن مورل ٹون بلال قیوم کی سربراہی میں گلبرگ پولیس کی کر روائی ڈکیٹی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث مشکہ گینک کے تین ملزمان گرفتار ملزمان سے موبائل فانز نکدی اور ناجائد اسلحہ برامت مقدمہ در لاہور انیسٹیگیشن پولیس گلشن اکبال نے ڈکیٹی کی وارداتوں میں ایک سال سے مطلوب اشتہاری ملزم زاہد جمیل کو گرفتار کر لیا اشتہاری ملزم گن پوائنٹ پر شہریوں سے نکدی اور موبائل فان چھین کر فرار ہو جاتا تھا اس بی اکبال ٹون انیسٹیگیشن عبدالبہاب کی طرف سے اشتہاری ملزم کی گرفتاری پر پولیس پیم کو سراہا گیا شو آف ویپن، ہوای فائلنگ اور سٹریٹ کریمینلز اور پیشہ ور ملزمان کے خلاف کریکڈاؤن دولفن سکارڈ اور پولیس ریسپونس یونٹ نے ایک سو ستر ملزمان کو گرفتار کیا کریکڈاؤن کے دوران تین تیس پسٹلز، چار رائفلز، درجنوں گولیاں، کارتوس اور میکزینز برامت ایک اشتہاری، تین ٹارگٹ آفینڈڈ سمیت چار عدالتی مفروران گرفتار گرفتار ہونے والوں میں ایک سو اٹھارہ ریکارڈ یافتہ، چار سٹریٹ کریمینلز، تین ڈکیت اور تین تیس ناجائل اسلحے کے ملزمان شامل ہیں گرفتار ہونے والے ملزمان کے قبضے سے چھینے گے موبائلز، موٹر سائیکلز اور کیش برامت ایس پی ڈولفن راشد عدائت کا کہنا ہے کہ اسلحے کی نمائش ہوائی فائرنگ کے حوالے سے سوشل میڈیا کے استعمال پر قانون حرکت میں آئے گا ڈولفن سکوائٹ کا پولیس لیڈرشپ کے ویژن کے مطابق برورت ایکشن مغلپورہ فلائی آور سے یکے بعد دیگرے تین وارداتیں کرنے والا دو رکنی ڈکیت گینگ گرفتار ملزمان نے پہلی واردات رامگرڈ مغلپورہ میں خاتون سے کی تھی فلائی آور پر دوسری واردات کے دوران ڈولفن سکوائٹ نے ملزمان کو قابو کر لیا ملزمان کے قبضے سے ڈمی پسٹل، دو موبائل فان، کیش، موٹر سائیکل برامت، تھانہ مغلپورہ کے حوالے ایس پی ڈولفن راشد عدائت کی طرف سے ٹیم ریڈر سیکٹر انچارج کو تعریفی اصناد اور کیش انعامات دینے کا اعلان یہ تھی اب تک کی خبریں، مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے بزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی